اور مدی پردیش کی سرکار اب دراصل اپنے دھارمک ایچینڈے پر آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رکھی گیا جہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے رکشب اندھن پر جنماسٹ میں اور اب دشورہ پر وہ سرکار منائے گی مکہ منتری ڈاکٹر مہنیادو نے ششتر پوچن کے ساتھ دشورہ پر منانے کا اعلان کر دیا ہے پربھاری منتری اپنے اپنے پربھار والے زلوں کے پولیس ششتراغار میں ششتر پوچن کریں گے پہلے پولیس بیواغ ششتر پوچن کرتا تھا لیکن اب اس میں زلے کے پربھاری منتری بھی شامل ہوں گے اور وہ پولیس ششتراغار میں ششتر پوچن کریں گے خود مکہ منتری ڈاکٹر مہنیادو مہیشور میں ششتر پوچن کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ مہیشور لوکماتا ایلیا دیوی کی راجثانی رکھی ہے اس کے پیچھے بی جی پی کا ترک ہے کہ یہ پرمپرہ پردیش کی سانسکرتک وراثت اور سرکشا کے پرتی سجرکتہ کو بڑھانے کا پرتی ہے لیکن ہندووں کے تیوہاروں پر اتنا فوکس کرنا کیا ہندو دو کے مدے کو دھار دینا نہیں ہے اور زیادہ جان کاری لیں گے ہمارے ساتھ پولیٹیکل ایڈیٹر منوت سر جڑ چکے ہیں منوسر جب سے مدے پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر مہانی آدم نے اپنا کاریبھار سنبھالا اس کے بعد میں جو ان کا شروعاتی نرنہ تھا جو پہلا انہوں نے نرنہ دیا وہ کہیں نہ کہیں دھار میں ایجنڈے کو دیکھتے ہوئے ہی دیا تھا جب انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ کھولے میں ماس کی بکری نہیں کی جائے گی لاؤڈ سپیکر پر پرتیبند لگایا تھا تو کیا لگتا ہے کہ ایجنڈا لے کر شروعات سے ہی مدے پردیش کی مکہ منتری چل رہے ہیں دیکھیں سنگ کے سوہم سیوک رہے ہیں مہانی آدم اور سنگ کی پسند سے ہی مکہ منتری بنے ہیں اور بی جے پی کا جو لمبا کائر کال رہا ہے تین مکہ منتریوں کا اگر دو کو چھوڑ دیا یا اوہا بھارتی اور بابولہ لگور تو لگوک سترہ سال کا وقت شیورہ سنگھ چوہان کر رہا ہے اب ایسے میں مہانی آدم کے سامنے اپنی ایک نئی لکیر کھیچنا تھا جو بی جے پی کے کور ووٹر ہندو بھا دی ان کو ساتھ لے کر چلنا تھا اور یہ کہ لوگوں کے بھی بھروسہ دکھانا تھا کہ یہ الگ سرکار ہے یہ کچھ نیا کرنے والی ہے تو آپ دیکھیں ایسا نہیں کہ جنواز میں پہلے ہم دیکھتے تھے کہ سرکار کے اس طرح پر ہوتی تھی لیکن جیلوں میں منائی جاتی تھی عام طور پر کے دی اس کو مناتے تھے لیکن بیاپا کروپ سے اس کو چار بجنے کروپ سے منانے کا کام مون سرکار نے کیا ہے کاریڈور بنانے کی بات ہو رہی ہے اجین سے لے کر کاریڈور وکسٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے مد بیدیس میں جہاں پر انہوں نے سکچا لی تھی اجین میں اس کو وکسٹ کیا جائے گا جہاں پر ان کو صدرشن شکر ملا تھا جہاں انہوں نے رکمنی کو لے کر گئے تھے وہ ساری جگہوں کا اور جہاں صدامہ ان کو ملے تھے یہ چار پرموکستان ہیں مد بیدیس میں جس کا انہین اور اس کو ڈبلپ کرنے کا کام مد بیدیس سرکار کرنے والی ہے جس کی مکہ منتری نے گوشنا کیا اسی کڑی میں ہم کہہ سکتے ہیں جو ہم نے دیکھا پچھلے دنوں مکہ منتری نواز میں کیا گیا حالانکہ پہلے سیورا سنگھ سرکار میں ہوا تھا لیکن لگوک 6-7 سالوں سے بند کر دیا گیا تھا لیکن اس کو پھر سے شروعات کیا گیا ہے اور اب دسیرے کو سستر پوجہ کے لیے مہتپور مانا جاتا ہے اور یہ پہلا ایسا دسیرہ ہے کہ جب ایویدہ میں بھگوان رام کے مندر کا جو لوکار پڑھ ہوا تھا بائیس جنوری کو اس کے بعد یہ پہلا دسیرہ ہے تو سرکار اس کو بھویے طور پر منانا چاہتی اس کے لئے مکہ منتری نے ساب طور پر آج کی کبنیٹ میں اردیس دیئے ہیں کہ پروہاری منتری اپنے جلوں کے جو سسترہ گار ہے کیونکہ عام طور پر ابھی ہوتا یہ تھا کہ جو پولیس عدیقاری ہوتے تھے جلوں کے ایس پی ہوں آئی جی ہوں وہ پولیس لائن میں جا کر سستر پوجن کرتے تھے اور ہتھیار چلاتے تھے گولی چلاتے تھے اس بار پروہاری منتریوں کو جمعہ دیا گیا ہے خود مکہ منتری مہنی آدھا ہو مہشور جا کر اس پوجن میں بھاگ لیں گے کیونکہ مہشور وہ جگہ ہے جہاں پر لوک ماتا کہی جانا ہو لیا اہلیہ دیوی کی راجدہ نہیں رہی تھی اور اہلیہ دیوی کی بارے پورے دیش کو پتا ہے کہ ہندووں کے جتنے پرانے تیر تستل ہیں وہاں انہوں نے ان کا جڑنو دھار کرایا چاہ اجین کا مہکال مندیر ہو جا کاسی وشبنات مندیر ہو کئی سارے گھاٹوں کا انہوں نے نرمان کرایا دھرمشالہوں کا نرمان کرایا تو ایک طرح سے ہندووں کے ارادی دیوی کے روپ میں آستی تاریخوں کو ان کو لوگ پوچھتے ہیں اور جو مہکال کاریڈور کے بعد جو ہم نے دیکھا تھا کاسی وشبنات کاریڈور بنا تھا تو اس میں بھی لوگ ماتا ہلیہ دیوی کی مورتی ہندو تکوائی جنڈا ہے جو سرکار جن پرمپراؤں کو لے کر مان کر چل رہے ہیں جن پرمپراؤں کو آگے بڑھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جلے کیونکہ ایسا نہیں دسیرہ تمام سارے لوگ مناتے ہیں لیکن سرکار یہ چاہ رہے ہیں جس پرکار رام جن بھومی کے اندولان سے لوگ جلے تھے اس کے بعد جب جس پرکار سے لوگوں نے چندہ دیا اور رام مندر کا جب نرمان ہوا تو دیش بھر میں لوگوں نے اپنے گھر پہ بھگوائی جنڈے لے رہے ہیں شنکھنات کیا پرشاد بانٹا آرتی کی دیپک سجائے تو ایسا ہی ایک اس سو دسیرہ کے دن بھی کیا جائے کیونکہ یہ وہ دنیں جب بھگوان رام راون کو مار کر سیتہ مہیا کے ساتھ ایوڈیا لوٹی تھے تو ایک بڑے پرتیق کے روپ میں سرکار اس کو منانا چاہ رہی ہے اور اسی ریاض کے ایمیلیٹ میں اس کا فیصلہ کیا گیا ہے بلکل اور کہینہ کی اس کے پہلے کر ہم دیکھیں تو اس کے پہرے اس اسطر پر یہ دھارمیک کارکرموں کا آئیوڈن ہی کیا جاتا تھا جب سے امدھے پردیش میں موہنی آدب کی سرکار آئی ہے تو اس کے بعد دھارمیک آئیوڈن کا برہد اسطر پر اب آئیوڈن کیا جانے لگا ہے لیکن اسی بیچ جو خبریں بھی سیاسی گلیاروں میں چلتی ہیں ہندو راستر کی کہینہ کہیں بات کی جاتی ہے اور کئی دگجوں کے بھی ہم بیان سن چکے ہیں جنہوں نے اپنے بیان میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے ہندو راستر کو لے کر کئی بار اپنی مانگ پرمکتہ کے ساتھ میں رکھی گیا تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ شروعات ہے یہ ایک پہل ہے کہیں نہ کہیں مدھے پردیش اس دشاہ میں ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش ہے یہ تو ہمارے جو دھارمے جو سنبیدان اس میں ہی اس کا ذکر نہیں ہے تو یہ تو کوئی سنبھو نہیں ہے کیونکہ دنیا کے سب سوڑے لوگ تنتری جہاں تک بیانوں کی بات ہے سنگ پرموت مہن بھاگبت خود کہے چکے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والا ہر ویکتی ہندو ہے چاہے اس کی پوجا پدتی کوئی ہو چاہے اس کی جاتی کوئی ہو چاہے دھرم کوئی ہو تو انہوں نے اس کو ایک دھرم کی جگہ ایک دیش سے جوڑنے کا کام کیا ہے اور جہاں تک راشت کی بات ہے تو تمام سارے لوگ اپنے اپنے اس طرح پر کئی سارے بیان دیتے ہیں بھی پچھلے دنوں پی سی سرما نے کہا تھا کہ مدبردیس میں جو بلتکاری ان کے لئے تالیوانی قانون لاغو کر دیا جائے کہ ان کے ہاتھ پر کاٹ دیا جائے جو بی جے پی کی بیدھایا کہ جو پورو منتری اوشا ٹھاکور انہوں نے آج بیان دیا ہے کہ اس پرکار کے جو دش کرمی ہیں ان کے مرتوی کے بعد ان کا انتیم سنسکار نہ کی جائے تو کئی سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے عویقتی کے بیچار کو ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس دیش کے جو سنبیدان ہے اس کی جو پرستاونا اس میں ساری چیزیں ساف ہیں یہ دیش کا چریتر کیسہ ہوگا اور دیش ایک لوگتانترک ویوستہ کے روپ میں 75 سال ہم پورے کر چکے ہمارے آس پاس کے دیشوں کے جو حال ہے چاہو شریلنکا کی بات ہو بنگلہ دیش کی بات ہو پاکستان کی بات ہو یا دنیا کے تمام سارے دیشوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان ایک ایسا ایک دیش ہے کہ جہاں پہ دنیا بھر کے دھرموں کے لوگ سرو دھرم سموان سموان سے رہتے ہیں سدباؤ سے رہتے ہیں ایک دوسرے کی پوجہ پتیتی کا بیرود نہیں کرتے ہیں سب مل کر ساتھ رہتے ہیں سرکار بھی یہی چاہتی سرکار یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ وہ کیونہ ہندوست کو ایجنڈر بولے گی وہ یہ چاہ رہی ہے کہ جو ہندووں کی جو پرمپرا ہے جس سے کئی لوگ بیموک ہوتے جا رہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے آگے بڑھتے رہے اور بیانوں کی جہاں تک بات ہے تو کئی وار ہم دیکھتے ہیں کہ نیتا تمام طرح کے بیان دے دیتے ہیں دھرمک سنگھن کے لوگ اپنے حساب سے بیان دیتے ہیں جو ساماجک سنگھنوں کے مکھیہ ہیں وہ اپنے حساب سے بیان بازی کر دیتے ہیں لیکن جو دیش کا مول چاریتر ہے اس کے ساتھ مجھے لیے لگتا کہ کوئی سرکار کھلوار کر رہے اور جہاں تک مون سرکار بھی کر رہی تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہندو راشت کے ایجنڈے میں بول رہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو کے ایجنڈے میں بول رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وکاس یہ جو ایجنڈہ پردھان ونتی نریند مودی کا کہیں نہ کہیں یہ اس کو بھی مکھیونتری اور پوری سرکار دھیان میں رکھ رہی ہوگی بلکل یعنی کہ ایک بات صاف ہے کہ مدی پردیش کی سرکار ڈاکٹر موہن یادب کی سرکار ہندو دو کے ایجنڈے کو لیکر کی لگتار آگے بڑھ رہی ہے اور اسی ادیش کے ساتھ میں اب وکاس کی رفتار کو بھی تیز کر رہی ہے بہت شکریہ آپ کا ہمارے سانچ روڑنے کے لیے اور چرچہ کے لیے تو آپ کو بتا دیں کہ مدی پردیش کی موہن سرکار جہاں اپنے دھار میں کی ایجنڈے پر آگے بڑھ رکھی ہے جہاں اس کے پہلے رکشہ بندھن پر جنماسٹ میں اور اب دشہرہ کو ورہدہ روپ سے سرکار منانے کی تیاری میں ہے اور ایسے میں پہلے جہاں پولیس لائن میں پولیس کرمی ہی شرشتر کی پوچھا کرتے تھے لیکن اب جہاں آپ کو بتا دیں کہ اس میں زلے کے پرباری منتری بھی شامل ہوں گے اور وہ پولیس شرشترہ گار میں شرشتر پوچھن کریں گے خود مکہ منتری ڈاکٹر مرحانی آدو مہیشور میں شرشتر پوچھن کرتے نظر آئیں گے تو آپ کو بتا دیں کہ مہیشور لوکماتا اہلیا دیوی کی رازتھانی رہی ہے اور اس کے پیچھے بیچوپی کا یہ ترک ہے کہ یہ پرمپرہ پردیش کی سانسکردک وراست اور سرکشہ کے پرتی سجکتہ کو بڑھانی کا پرتی لیکن ہندووں کے توہاروں پر اتنا فوکس کرنا کیا یہ ہندودو کے مدے کو دھار دینا نہیں ہوگا